اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہاں پر ابھی بھی کرفیو لگا ہوا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کل بتاریخ ایک مارچ دو ہزار بیس بروز اتوار صبح آٹھ بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک پولیس نے کرفیو میں چھوٹ دی تھی سبھی دکانوں کو کھولنے کی اجازت بھی دی گئی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی آدیش جاری کیا گیا تھا کہ کھرگون میں دو اور تین مائی کو پور کرفیو رہے گا کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ مسلمان عید کی نماز گھر پر ہی ادا کرے کھرگون میں کسی طرح کے جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے دو اور تین مائی کو کھرگون کے اندر سمپون والا کرفیو لگا رہے گا اس کو لے کر آدیش جاری کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر پر ہی عید کی نماز ادا کرے تو اگر آپ کھرگون سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کرفیو کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے پولیس نے باقاعدہ ایک جیل بھی تیار کر لی ہے اور یہ جیل بس کے روپ میں ہے بس کی شکل میں ہے اگر کوئی شخص کرفیو کے دوران باہر نکلتا ہے تو اس کو تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے گا بس کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا بس دھوپ میں کھڑی کر دی جائے گی اس کو جیل بنایا گیا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا اور بس کو دھوپ میں کھڑی کر دی جائے گی پولیس نے کھرگور میں اس طرح کی چلتی پھرتی جیل کو کئی جگہ پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ کرفیو میں اگر کوئی نکلے تو اس کو سزا مل سکے ناظرین اکرام اس خبر سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لیے ہمارا چینل غفران بن یعقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ